موسیقی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے حیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں تو کچھ دنوں سے طبیعت بھی کافی حراب رہی تو ویڈیو بھی کوئی اپلوڈ نہیں ہو سکی تو آج سوچا کیوں نا آپ کے ساتھ مزیدار قسم کے انسٹنٹ وینگز بنا کر آپ کو دکھائے جائیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی جی تو دوستو میں لے چکی ہوں وینگز اچھی طرح سے ان کو ساف کر کے دھوکے میں نے رکھ لیا ہے پاری تھوڑا سا ڈرائی کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے کریں گی میرینیشن اور میرینیشن میں میں استعمال کری ہوں نمک ہے ہسپیزائی کا اور میں نے لیا ہے کس بھی فرائے تھوڑا سا وہ آج ڈرائی کریں گے تو اس کے ساتھ میں نے بھر کے دو چمچ لیے ہیں لیسن اگر کا پیسٹ اور لی ہے وائٹ پیپر یہ ہے جی وہ کرسپی فرائے کا پیکٹ سوچا آج اس کو ٹرائے کیا جائے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اس کے ساتھ ہماری جائیں گی کچھ سوسیز جو کہ ہے چلی سوس ہے سویا سوس ہے اور اس پر جائے گا وینگر یعنی سرکہ تو شروع کرتے ہیں اس کی میرینیشن ساری جو میں نے کچھ سوسیز دکھائی تھی وہ بھی اور جو مسالہ آپ کو دکھایا تھا وہ سارا ہم ونگز بے ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو کر دیں گے مکس اور یہ سارے مسالے ہو رہے ہیں جی ایڈ اور ان کی ہو جائے گے چیزیں مکسنگ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ مکس ہو کے کیسا ہو گیا اچھا ویسے مجھے بزاتے ہو بزار کے جو مسالے ہیں وہ پسند نہیں ہیں لیکن سوچا کہ آج اس چیز کو بھی ٹرائے کیا جائے یہ دیکھیں میرینیشن کے بعد ہمارا چکن اس طرح سے ہو گیا ہے اس کو ہم تقریباً آدھا گھنٹا دیں گے ریسٹ اور ہم اس کو ریڈی کریں گے اس کی کوٹنگ یہ میں نے میدہ لے لیا ہے تقریباً دو کپ میدہ ہے اور اس میں جائے گا سالٹ سالٹ ہم پہلے وہاں پہ نمک دال چکے ہیں اس لئے ہاتھ تھوڑا سا ہولا رکھیں اور اس میں جائے گا تقریباً ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں نمک اور اس میں جائے گی پھر سے سفید میرچ کیونکہ اس میں لال میرچیں جو ہیں آپ کا ٹیسٹ ہے اگر آپ پھرٹیکہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر بھی سکتے ہیں لیکن میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں میں صرف اس میں ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون پھر سے اس میں وائٹ پیپر ڈال دیا ہے سفید میرچ اور کرسپی فرائے کا جو پیک میرے پاس تھا اس میں سے میں نے ایک چمچ لیا تھا باقی جو بچ کیا ہے وہ میں کوٹنگ کے لیے اس میں شامل کروں گی کیونکہ میں نے اس کی کوٹنگ چیک کرنی ہے کہ یہ کیسی کوٹنگ ہوگی کیسا اس کا فلیور ہوگا یہ بھی میں نے میدے میں شامل کر دیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک جان ہو جائے اور اب ہماری باری آگے جی کوٹنگ کی تو ہم اس کی سب سے پہلے یہ جو ہشک ہے فلور جو میدے کا ہم نے سارا مٹیریل ریڈی کیا ہے اس میں ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو اس طرح سے رکھتے جائیں گے اچھی طریقے سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے دبا دبا کے نہیں کرنی کیونکہ ہمیں اس کے اوپر اچھی سی کوٹنگ جو کرمز کی طرح کی ہے جیسے ہم کی ایف سی میں کھاتے ہیں ویسے ہمیں اس کی کرمز چاہی ہیں تو ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے کوٹ کر کے جو اس کا ایکسٹرا فلور ہوگا میدہ ہوگا کوٹنگ ہوگی وہ اس طرح سے جھاڑ کے سائٹ پہ کر کے اس کو رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں جی دوستو فرسٹ کوٹنگ کے ساتھ ہماری جو ونگز ہیں وہ ریڈی ہیں اب میں نے لے لیا ہے تھنڈا پانی اور ابھی میرے پاس میدہ موجود ہے وہی جس میں ساری میں نے چیزیں جو تھی وہ شامل کی تھی اب میں ونگز کو ڈالوں گی اس تھنڈے یہ چل وارٹر ہے مطلب اس میں میں نے برف ڈالی تھی اور اس کو میں نے بہت تھنڈا بنا لیا تھا اور اس میں سے صرف کچھ سیکنڈ کے لیے میں ونگز کو ڈالوں گی اور دوبارہ میں ہشک والی میدے کی کوٹنگ میں پھر سے شامل کروں گی اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو پھر سے اچھا سا مکس کروں گی تاکہ پیارے سے اس کے اوپر کرامز بن جائیں اب اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے لیکن پانی سے گزار کے آپ جلدی نہیں کریں گے آپ اوور لیپنگ نہیں کریں گے اور اس طرح سے آپ سارے جو ونگز ہیں وہ تھنڈے پانی میں ڈالیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے دو تین سیکنڈ کے لیے نکالیں گے اور ہشک میدے کی پھر سے کوٹنگ کریں گے اور رکھ دیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یہ دیکھیں جناب دبل کوٹنگ کے بعد اور بہت ساری محنت کے بعد ہمارے جو کرامز ہیں ہمارے جو ونگز کی کوٹنگ ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکے اور ان کو کریں گے ہم فرائے یہ دیکھیں جی آئل میں نے لے لیا ہے ڈی فرائے کریں گے ہم پین گرم کر لیا ہے تو اس میں ڈی فرائے کرنے کے لیے میں ڈال رہی ہوں آئل اور پھر ہم اس کی فرائنگ سٹارٹ کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اپنے ونگز اور ونگز آپ اس طرح سے ڈالیں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لائپ نہ کریں اور صرف جتنی کڑاہی میں جگہ ہے اتنے ہی آپ نے اس پر ونگز ڈالنے ہے تاکہ اس کی کوٹنگ ہراب نہ ہو اور بہت زیادہ آپ کوانٹیٹی میں نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ جب آپ ڈالیں گے ایک تو آئل کا ٹمپریچر کام ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اتر جائے گی وہ ہراب ہو جائے گی ایک سائٹ ہم آرام سے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے اور یہ دیکھیں ایک سائٹ فائے ہونے کے بعد ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے آپ کریں گے دوسری سائٹ کو فرائے بار بار چمچ ہلانے کی ضرورت میں ہی ہے آپ یہ دونوں سائٹ جو ہیں وہ اچھی طرح سے آپ نے جیسے آپ اس کو کلر چاہتے ہیں ویسے کریں اور یہ مزے کے جو ہیں ونگز وہ ہو جائیں گے ریڈی آپ چاہیں تو کرسپی فرائے کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں اومٹ کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے میں صرف اس کا فلیور شیک کرنے کے لئے اس کو یوز کے دیکھیں کتنے پیارے ماشاءاللہ خوبصور سے کھرامز ہمارے ریڈی ہیں جیسے ہم KFC میں یہ کھاتے ہیں چکن ویسے ہی ہمارا یہاں پر بھی ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر بھی ایک ٹویسٹ ہے ایک دفعہ ہم جب ونگز کو فرائے کر لیں گے تو اس کو دوبارہ ہم پھر سے فرائے کریں گے کیونکہ تب بھی اس پر زیادہ پیارا تھا کلر آئے گا اور یہ کرسپی ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ میری ڈبل فرائنگ چل رہی ہے ایک دفعہ فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ فرائے کیا ہے اور اس کا کلر چیک کریں بہت کرنچی بہت مزے کے تھے اور امید ہے آپ لوگ بھی اس کو بنائیں گے اور انجوائے کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ